اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل وین سائنس میں آج ہم بات کر رہے ہیں تینپ بلانٹی کے ڈوین ٹریٹو فائٹا کی اور جو جینس ہم دسکس کریں گے وہ ہے ایک ویسٹم اور اسی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے میلی سٹکچر کے بارے میں مور فالوجیکل فیچرز سسٹیمائٹک پوزیشن دکھی جائے تو یہ بلانگ کرتا ہے کینگ ڈم پلانٹی سے ہائیلرم اور جو دیوین ہے وہ ہے ٹریڈو فائٹا کلاس ایک وی سیٹ اوپسیڈا آرڈر ایک وی سیٹیلز فیملی ایک وی سیٹیسی جینس اس کی ہے ایک وی سیٹم اور سپیشیز ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم دسکس کر رہے ہیں جینس ایک وی سیٹم آروینز پس ہم بات کرتے ہیں اس کی پلانٹ بوڈی کی تو جنرل سکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پروپر روڈز پا جاتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں رائزوم کے اوپر رائزوم اس کا سٹیم ہوتا ہے کیونکہ پروسٹریٹ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو رائزوم کہتے ہیں برانچز کے اوپر لیوز ہوتے ہیں دو ترہ کی برانچز فرٹائل اور سٹری رائز برانچز ہوتی ہیں جو ریپرڈاٹیو سکچر ہوا ہے سٹروبیلس جس کو کون بھی کہتے ہیں آئیے اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں جنرل کریکٹرز میں ہمارے پاس سیٹم جو ہے کونبلی کہلاتا ہے ہورسٹیل اور یہ ایک جوانٹیڈ پینینیل ہرب ہے جوانٹیڈ کیونکہ اس کے اوپر نورڈ انٹرنوٹز ہوتے ہیں پینینیل یہ سال ہا سال تک باقی رہتا ہے اور یہ ایک ہرب ہے اور اس کا جو فیچر ہے گروئنگ وہ ہے کریپنگ یہ کریپ کرتا ہے سب سٹریٹم کے اوپر سوائل کے اوپر اور زیادہ تر یہ موائس کنڈیشن میں گروہ کرتا ہے اور ایسی سوائل نیسیمیٹی جو کہ ریچ انریش ہوتی ہے نیوٹرنس ریچ ہوتی ہے وہاں بڑپا جاتے ہیں اور اس کے ہمپیٹیڈ میں جو ٹیمپریٹ ریجنز ہیں وہ پرومیننٹ ہیں نیسے بات کرتے ہیں اس کے رائزوم کی جیسا کہ آپ کو کہا گیا کہ اس کا جو سٹیم ہے وہ کہلاتا ہے رائزوم اور رائزوم جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے زمین کے اندر ہوتا ہے اور اس سے ڈیفرن برانچز جو ہوتی ہیں اورجینیٹ ہوتی ہیں اور وہ کونسا پورشن جہاں سے اورجینیٹ ہوں گی وہ ہے نوڈل پورشن یہ اس کا نوڈز ہیں تھوڈ نوڈل پورشن جو برانچز ہیں وہ آرائز ہوں گی پورڈیوس ہوں گی اور یہ اس کی انٹر نوڈز ہیں نوڈز کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو انٹر نوڈ کہتے ہیں اور جو پوانٹیڈ اینڈز ہوتے ہیں اس کو ہم نوڈل پورشن کہتے ہیں اور نوڈز سے ہی ڈیفرن سٹرکچرز لائک برانچز جو ہوتی ہیں ایریل برانچز چاہے وہ سٹیرائل ہوں چاہے وہ فرٹائل ہوں پورڈیوس ہوں گی ایک امپورٹن سپس کے اندر وہ ہے ٹیوبر ٹیوبر جو ہے یہ نیو پلانٹ بوڈی کو پورڈیوس کرتا ہے کیوبر ایک ایسا سٹرکچر ہے یہ پورا نیو پلانٹ جو ہے وہ یہاں سے پرڈیوس ہو سکتا ہے تو یہ بات بھی رائزوم کی جو کہ سٹم کھیلاتی ہے اس کے اندر رائزوم بات کرتے ہیں اس کے لیوز کی اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ ایک ورل کی فارم میں ہوتے ہیں ورل کسی کہتے ہیں ورل کہتے ہیں سرکل کو دیکھیں جیسے یہ اس کی لیوز ہیں اور یہ ایک ورل کے اندر ہیں سرکل کے اندر ہیں اور یہ جو لیوز ہوتے ہیں یہ شیتنگ بڑیوس کرتے ہیں شیتنگ شیت فلیکس سٹکچر ہوتے ہیں کیونکہ وائٹ کلر کا آپ کو نظر آرہا ہے یہ شیت ہے اور جو اس کے لیوز ہیں وہ بہت کم فورٹو سنتیسز کرتے ہیں لیکن چونکہ ہوتے انومیس نمبر بہت زیادہ ہوتے ہیں نمبر میں اس وجہ سے ان کی جو ریکوارمنٹ وہ فلفل ہوتی ہے اور یہ جو لیوز ہیں وہ بھی نوڈل پورشن پر پائے جاتے ہیں جہاں پر نوڈ ہوتی ہے وہاں پر یہ لیوز ہوتے ہیں پڑیوس ہوتے ہیں اور ایک ورل کی فون میں ہوتے ہیں اس کی روٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو روٹس ہیں وہ ہے ایڈوینٹیشیس روٹس ایڈوینٹیشیس کیسے کہتے ہیں کوئی بھی روٹ جو کہ نون روٹ ٹیشو سے پڑیوس ہو اس کو ایڈوینٹیشیس کا نام دیتے ہیں نون روٹ ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہاں سے کوئی روٹ پڑیوس ہو تو اس کو ایڈوینٹیشیس کا نام دیتے ہیں اب ہم نے کہا یہ رائزوم ہے رائزوم دراصل اس کی سٹیم ہے تو جو روٹس اس کی سٹیم سے پڑیوس ہو رہی ہیں ان کو ہم ایڈوینٹیشیس روٹس کا نام دیتے ہیں اور ایڈوینٹیشیس کی سٹیم سے پڑیوس ہوتا ہے دو طرح کی برانچیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں فرٹائل ایک ہوتی ہے سٹیرائل فرٹائل جو کہ ریپورڈکشن میں انوالو ہوتی ہیں اور سٹیرائل جو کہ ریپورڈکشن میں انوالو نہیں ہوتی فرٹائل کے اوپر جو مین سٹرکچر ہے وہ ہے سٹروبلس کا یہ براؤن ان کلر ہوتی ہیں یہ جو فرٹائل برانچ ہے اس کا کلر براؤنش ہوتا ہے اور اس کی لیکر برانچیز نہیں ہوتی دیوہ اس کی مین برانچ ہوتی ہے اور اس کی اپیکس پر انڈز پر سٹروبلس ہوتا ہے سٹروبلس جو ہے یہ جب کون پرڈوز کر لیتا ہے تو ڈیڈ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا کام کون پرڈوز کرنا ہوتا ہے سٹروبلس کا اور یہ سپرنگ سیزن کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ براؤنش کلر ہوتی ہے فرٹائل ہوتی ہے اس کی لیٹر برانچز نہیں ہوتی اپیکس پر اس کے سٹروبلس ہوتا ہے جس کے کون پرڈوز ہوتی ہے اور یہ سپرنگ سیزن کے اندر اپنی پرڈکشن شو کرتے ہیں اس کے علاوے اس کے اوپر نورت اور انٹر نورت اسی طرح ہوتی ہیں نورتر پورشن پر ورل کے فارم میں لیوز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس دوسری برانچ ہے وہ ہوتی ہے سٹی رائل سٹی رائل برانچ جو ہے اس کے اوپر لیٹر برانچز ہوتی ہیں اور یہ گرین کلر ہوتی ہے اس کا کلر گرین ہوتا ہے اور اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے اس کمپیر ٹو فرٹائل برانچ سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سال ہا سال تک زندہ رہتی ہے سٹی رائل برانچ جو ہے لیٹر برانچز بھیئر کرتی ہے اس کو بڑا لیوز ہوتی ہے گرین کلر ہوتی ہے لینٹس کی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سال ہا سال تک زندہ رہتا ہے یہ والا اس کا جو پارٹ ہے ایرل برانچ میں سٹی رائل برانچز جو کلاتی ہیں تو یہ تھی اس کی مورفولوجی نیکس ہم بات کریں گے اس کی اس کے اناٹومیکل فیچرز کی سٹے وید آس لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اگر کوئی کوسٹن ہو اور سبسکر کرنے نہ نہ بھولیے گا تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی 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 موسیقی